خدمت پروگرام میوسپل آور کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے چار محرم ہے آج اور آج سے شہر کے مختلف مقامات پر جو محرم العرام کے جلوس ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے نیو کراچی زون ڈسٹک سینٹرل میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں سیورش کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جہاں پہ سیورش کا ابتر نظام لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو عجیرن نہ بنایا ہوا ہو نیو کراچی زون کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ تیرہ ریجسٹرڈ امام بارگاہ ہیں جبکہ نص درجن کے قریب جو ہے وہ غیر ریجسٹرڈ امام بارگاہ ہیں جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ازاداران جو ہے وہ مذہبی رسومیات کی ادائیگی کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن صورتحال ایسی ہے کراچی وارٹرین سیورش بورٹ کی ناکست کار کردگی کا جادو جو ہے یہاں پر سر چڑھ کر جو ہے وہ ہمیں بولتا دکھائی دیتا ہے اس وقت صورت بھی جو ہے وہ انتائی محدود ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں جو ازاداران ہیں ان میں شدید غم غصے کی لائر پائی جاتی ہے درسک کے چیرمن ریحان حاشمی نے یہاں کا وزد کیا ہے اور عوام نے شکایات کا امبار لگا دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان کو کسی میٹنگ میں جانا بھی ہے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں پھر آپ کو یہاں کے عوام اور یہاں پہ جو منتظمین ہیں امام بارگاہوں کے اور جلوس کے ان سے بھی شکوے گلے آپ کو سنوائیں گے وارٹر یہ وہی نیو کراچی زون ہے جہاں گزشتہ دو تین سالوں سے ہر مورم الہرام میں آپ کے ساتھ وزد ہوتا ہے اور گزشتہ اگر مالی مورم الہرام کی بات کی جائے تو اس میں تو باقاعدہ اعتجاج کی دھمکی بھی دے دی گئی تھی اس ناکس سیورش کے نظام کی ویسے اور آپ نے برملہ کہا تھا کہ اس اعتجاج میں آپ بھی شامل ہوں گے پرمائیے گا کیا آپ کی وہ دھمکیاں موثر ثابت نہیں ہوئیں اور کیا وجوہات ہیں کہ یہ سیورش کا آپ تر نظام جو ہے وہ درست ہونے کا نام ہی نہیں ہی لے رہا کر سکتے تھے ہم نے کی مگر یہ جیسے کہ آپ کا کیمرہ بھی دکھا رہا ہوگا یہ پیچھے جس بد انتظامی کا مو بولتا ثبوت ہے کراچی وارٹرین سیورش بورڈ جو کسین حکومت کے زیر انتظام چل رہا ہے ادارہ کوئی پرشانے حال نہیں ہے سارا ملبہ جو ہمارا ڈومین ہو یا نہ ہو پھر بھی ہم کسی طریقے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایکیپمنٹ ہے مشینری ہے سکشن پمس ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا جارہا کوئی پرشانے حال نہیں ہے منتظمین یہاں پر موجود ہے منتظمین سے بھی میرا رابطہ ہوا تھا گاربیج ہم لفٹ کر چکے تھے بارش کے بعد جو چیزیں تھیں اس کو بہتر کر دیا ابھی صرف یہ شیورش کا نظام صحیح ہو جاتا تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں یہ بتانے کے پچھلے سال یہ جو جو ہے پورا نظام برباد ہوا تھا اور اس نظام کے برباد ہونے کی وجہ سے شیورش کا نظام پورا تباہ حال ہے ابھی اور میں تو حیران ہوں برشان ہوں کہ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کریں گے وارٹرین سیورش بورڈ اگر یہاں کے منتظمین کھڑے ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ اتجاج میں اب ریان صاحب سوال یہ جنم لیتا ہے کہ ابھی وزیرالہ سن کی زیر ستارت جو اجلاس ہوا تھا اب بھی اس میں شریک تھے اس میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں یہ کہا گیا تھا وارٹرین سیورش بورڈ کو کے شہر میں جہاں جہاں نکاسی آپ کا نظام برم برم ہے وہاں فوری طور پہ جو سیورش کا پانی ہے اس کی نکاسی کے انتظامات کیے جائیں اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم بھی دیا گیا تھا محکمہ پانیوں سپائی کو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ کام نہیں ہو سکا دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس کے زیلات میں شریک تھے وزیرالہ کی طرف سے بھی احکامات جاری کیے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ زیلہ بستی کو جان بوچھ کر اگنور کیا جاتا ہے یا کوئی پالیسی ہے یا یہاں کی عوام کو اتنا اتنے مصیبت میں ڈالنا مقصد ہے اور دلی مسررت کا اظہار ہوتا ہے لیکن میری گزارش ہے آپ کے چینل کے تبسل سے کہ خدا رہا یہ لوگ پرشان ہو رہے ہیں کم از کم امام حسین کے آزاداری کے حوالے سے جو جلوس جس مذہبی جوش جذبے کے ساتھ یہاں پر برامت ہوں گے ان آزاداروں کو یہ پلید پانی سے بچائیں یہاں کے صفائی وغیرہ اور جو بھی وارٹرن سیوریج کا کے ذمہ ہے یہ عام آدمی شاہر افسران کے پاس جانا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے میری ڈی سی مطالقہ کمیشنر سے بھی گزارش ہے ہم تک اپروچ ہوتی ہے ہم ان کے پاس ہوتا ہیں ادھر کھڑے میں ہیں اسے لئے ہم اپنے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں لیکن جو باقی چیزیں یہ ماندہ چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں نظر آ رہی ہیں یہ بربادی کا ایک مو بولتا ثبوت بڑا ہے مہربانی اس کو صحیح کیا جائے موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے اس میں کمیشنری نظام پہ بہت زیادہ انسار کیا ہوا ہے صوبائی حکومت نے یہ فرمائیے گا کہ اس سلسلے میں جو آپ کے مطالقہ ڈپٹی کمیشنرز ہیں یا ان کا ماتہت عملہ ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہا اطلاعات میری یہ ہے کہ ای ڈی سی نے بھی کچھ روز قبل یہاں وزٹ کیا تھا اور ان کے ساتھ نکاسی آپ کا عملہ بھی تھا اور اس عملے کی جانے سے یقین دیانے کرائے گئی تھی کہ آئندہ چند روز میں یہ مسئلہ حل کر لیے جائے گا لیکن وہ چند روز جو ہے کئی روز میں تبیل ہو گئے مسئلہ جھوکت ہوں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان کی جانب سے بھی جو ہے کی جانے والی ایفرٹس رنگ نہیں لارہی ہیں دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے لیکن بھارل ڈپٹی کمیشنر آفیس سے ان کے مطالقہ افسران آئے تھے وارٹرین سیلویج بورٹ کو بھی آن بورٹ کیا تھا ریزلٹس ملنے چاہیے تھے نہیں ملے انفورشنیٹ ہے بہت زیادہ اور میں خود بھی راپتہ کروں گا سوالے سے حالانکہ میری کل اور پرسن میں بھی بات ہوئی ہے سیکشن مشین تو ہمارے پاس نہیں ہے کہاں سلائیں وارٹرین سیوریج بورٹ جیسا ہے ستاپ اور جو جو کنڈیمنٹ ڈائپ کے لوگو تھے وہ تو نہیں ہمارے پاس یہ وارٹر بورٹ سیوریج بورٹ کو پش کیا جائے کہ مسکرم اپنی زمیداری تو پوری کریں ویسے ہم سیوریج کی لائن ڈال لال کے ہم پوری کر سکیں جس کو ہمیں منع بھی کیا گیا ہے وارٹر کمیشن کی جانب سے لیکن بارال میں آج دوبارہ راپتہ کروں گا ڈیپٹی کمیشنر سے کہ اس کو کسی طریقے سے وارٹرین سیوریج بورٹ کو سیکشن مشین بھیجیں کیونکہ ٹیمپریری حال ہے موثر اور سسینبل حل تو ابھی نہیں ہو سکتا اس لئے لائنیں تبدیلی بھی اتنی فوری نہیں ہو سکتی ہیں آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ قانونی طور پر تو یہ فرامی اور نکاسی آپ کی ذمہ داری آپ کے نہیں بنتی لیکن اخلاقی طور پر برپور انداز میں آپ کے ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ یہی وہ عوام ہے جن کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آپ اس منصف تک پہنچے ہیں گدشتہ محرم میں بھی جب احتجاجی دھرنے کی باز ہوئی تھی ازاداران کی جانب سے نیو کراچی اور نورت کراچی کے مختلف علاقوں سے تو آپ نے برملہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس دھرنے میں میں بھی شریک ہوں گا ناصف شریک ہوں گا بلکہ اس کو لیٹ کروں گا تو یہ فرمائیے کہ اب جب جلوس نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ بالکل سرپران پہنچا ہے صورتیال اتنی غمبیر ہے اگر کسی قسم کا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں ماضی میں بھی یہ میں ان کا نمائندہ ہوں نا جو یہاں پر جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میرے لوگ ہیں ان کے اچھے برے وقت میں مجھے ساتھ کھڑا ہوں نا ہے اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یقینا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں بہت شکریہ